ایک بڑی مثال سامنے آگئی نماز وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے پڑھیں روزہ وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے رکھیں حج پہ آپ اپنے ارادے سے جائیں ٹھیک ہے نا سب کے لئے اس نے تکالیف شریعہ مقرر کی اور ان تکالیف شریعہ سے کسی کو مستثنہ قرار نہیں دیا روح زنگ کسی کو مستثنہ قرار نہیں دیا عزیزانِ گرامی جوانانِ عزیز میرے عزیز عزادار اور ماتمدار میرے عرفہ عرفان کے دعوے دار یا عرفان کے طلبگار جو بھی ہوں وہ اس نے کسی کو اللہ نے مستثنہ قرار نہیں دیا یہ نہیں کہا نماز واجب کر رہا ہوں سب پر لیکن چونکہ میرا محمد میرا مصطفیٰ بندہ ہے اس لئے اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کہا میں روزہ واجب قرار دے رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنہ ہے میں حج واجب کر رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنہ ہے نہیں ایسا نہیں کہا جو احکام ہے وہ سب کے لئے احکام ہے کوئی مستثنہ نہیں ہے نہ نبی مستثنہ ہے نہ امام مستثنہ ہے نہ امتی مستثنہ ہے کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اہل معرفت ہیں تو شریعت کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا یہ کفر ہے یہ فیسک ہے یہ زندقار ہے ہم اہل معرفت ہیں ہم اہل محبت ہیں ہم اہل عشق ہیں ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا یہ شیطانی نعرہ ہے یہ گم رہی ہے شریعت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے جس شریعت سے محمد مستثنہ نہیں ہے کوئی اور کیا مستثنہ ہو سکتا ہے یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہمارے بچوں جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس کے لئے کسی استجلال کی ضرورت ہے افسوس ہے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں کوئی شریعت سے مستثنہ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہم پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا شریعت سے محمد مصطفی مستثنہ نہیں ہے جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں مخصوص احکام الگ ہیں مگر وہ بھی احکام ہیں بھجو ہے اور وہ ہم سے زیادہ مکلف ہیں ہم پہ صرف پانچ وقتی نماز واجب ہے مصطفیٰ پہ نماز شب بھی واجب تھی ہم پہ ازباب لطف نماز شب واجب نہیں ہے مستحاب ہے تاقید بہت زیادہ ہے تاقید بہت زیادہ ہے لیکن مستحاب ہے کوئی نماز شب نہ پڑے گناہگار نہیں ہے نماز شب وہ واحد نماز ہے مستحابات میں جس کی قضا ادا کرنے کی بھی تاقید کی گئی ہے مستحابات کی قضا نہیں ہے مگر نماز شب کی قضا ہے مستحابات کی قضا نہیں ہے مستحابات کی قضا نہیں ہے اس جملے کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے اسے بھی مسیوس کیا جا رہا ہے کہنے والے کہتے ہیں صاحب نماز کی تو قضا ہے مجلس عزا کی قضا نہیں ہے یعنی کیا کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں مجلس عزا سید شہدہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں آئے نماز کے لیے وقت مخصوص ہے نماز کے لیے وقت مخصوص ہے مجلس عزا کے لیے وقت مخصوص نہیں آئے جب چاہو نماز پڑھ جب چاہو مجلس عزا منعقد کرو مگر نماز یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے پڑھ لو توجہ ہے اس لیے جس چیز کا وقت معین ہے اس کے وقت کا احترام واجب ہے مجلس آپ دن میں دس بجے بھی کر سکتے ہیں نو بجے بھی کر سکتے ہیں گیارہ بجے بھی کر سکتے ہیں بارہ بجے بھی کر سکتے ہیں نماز زہر پڑھ سکتے ہیں گیارہ بجے نماز زہر پڑھ سکتے ہیں نو بجے نماز مغرب پانچ بجے پڑھ سکتے ہیں ساڑھے تین بجے پڑھ سکتے ہیں نماز مجلس ہر وقت کر سکتے ہیں چونکہ مجلس عذاہ ہر وقت کر سکتے ہیں اس لیے نماز کے خاص وقت کا احترام واجب ہے نماز واجب ہے اور یہ مسئلہ بھی سنتے چلے جائیے حالانکہ ذرا سا درمیان میں بات آگئی ہے کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے نماز کی قضا ہے کہ معنی کیا ہے یعنی چھوٹ ہے کہ نماز نہ پڑھو بعد میں قضا کر لینا اذن ہے چھوٹ ہے نماز جو قضا ہو گئی وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی آج صبح نعوذ باللہ و نستجیر باللہ اگر کسی نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی کبھی بھی وہ پھر آج صبح کی نماز پڑھ سکتا ہے یہ صبح پلٹ کے آنے والی نہیں آئے یہ صبح نکل گئی گیا وقت واپس کبھی نہیں آتا آج صبح کی نماز جس نے قضا کی کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی یہ لطفِ الٰہی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اگر آج نہیں پڑھ سکے تو اس کی جگہ تم دو رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھ لو ہم ازبابِ لطف اسے قبول کر لیں گے یعنی وہ قضا اپنی جگہ ایک مستقل واجب ہے اور یہ جو نماز آج چھوڑ دی یا ترک ہو گئی اس کے لیے توبہ واجب ہے یہ نہیں کہ وہ دو رکعت نماز قضا پڑھ کے آپ نے سمر لیا کہ ہم نے تلافی کر دی نہیں وہ تو تلافی ہوئی نہیں سکتی اس کے لیے توبہ کیجئے استغفار کیجئے اور پھر پروردگار سے کہی پروردگار یہ جو میں قضا پڑھ رہا ہوں اسے قبول فرما لیں توجہ ہے توجہ ہے یہ جو میں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تیرے ازن سے تیرا لطف ہے تیرا کرم ہے کہ تُو نے موقع انعیت فرمایا اگر میں نماز قضا کرنے کے بعد آنکھ نہ کھلتی مر جاتا تو گناہگار مرتا پروردگار مجھے معاف فرما دے میں یہ دو رکعت نماز تیرے ہی بتائی ہوئے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہوں وہ صبح کی نہیں پڑھ سکا یہ قضا قبول فرما لیں یہ ہے قضا قضا ایک جداغانہ لطفِ الٰہی ہے نہ کہ وہ نماز جو فوت ہو گئی اس کی تلافی ہے تلافی کوئی نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا جو فوت ہوگی ہے